السلام علیکم میں ہوں شف افزل اور آج میں آپ کے ساتھ میٹھی ٹکیوں کی ایک اور بہت زبردست ریسپی لے کر آئے ہوں پہلے بھی دوستو آپ نے میٹھی ٹکیوں کی ریسپی میرے چینل پر دیکھی ہوگی وہ ریسپی بھی ساری بہت زبردست بہت مزہدار ہیں دن جنہوں نے بنائی ان کو مزہ آیا ہے مگر آج کی انشاءاللہ جو ریسپی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ٹکیاں ہے آپ کی یہ سوفٹ بنیں گی یعنی کہ آسانی سے ٹوٹنے والی بنیں گی خاصتہ بنیں گی اور بہت ہی مزہدار سی ریسپی ہے اور پہلے کی جو ریسپی ہیں ان سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ایک آدھ چیز اس کے اندر سیکرٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں اس مزہدار ریسپی کی طرف اور اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں لے رہا ہوں علاجی کا پاورڈر دو چھٹکی ایک عدد اس کے اندر ہم انڈا شامل کریں گے تیل شامل کریں گے تین سے چار چمچ اور تھوڑے سے اس کے اندر سے میں تیل بچا لوں گا یہ ہمیں بعد میں کام آئیں گے اور دوستو اس کے اندر میں شامل کروں گا المونیا کا پاورڈر یہ بیکریوں کے اندر بہت سارے چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ آپ کو ملے گا بھی اسی شاپ سے جہاں سے بیکری کا جو رو میں ٹیلی رہے وہ ملتا ہے تو یہ بیسکلی ایک پاورڈر کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاورڈر ہے اس طرح کا مگر یہ اس سے بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ٹکیوں کو نرم کرے گا سوفٹ کرے گا اور اس کے اندر دوستو میں شامل کر رہا ہوں دو کپ چینی کے تو آپ ایک کپ یا ایک کوئی بھی برطن لے لے اس سے سارے چیزوں کا آپ نے ناب کرنا ہے جو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دو کپ چینی گرام کے حساب سے آپ کو دیکھیں گے تو چار سو گرام ہیں کوکنٹ پاورڈر دو سے تین چمچ اور ایک کپ جس کپ سے چینی لی تھی اسی سے ایک کپ گھی کا اور یہ گھی بھی تقریباً دو سو گرام ہیں اور ایک کپ ہی اس کے اندر میں دودھ کا شامل کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور چینی کا جو دانہ ہے یہ تھوڑا سے اس کے اندر سے ختم کر لیں گے اور دوستو ٹکیوں کو لے کے ایک اور سیکرٹ ٹپ ہے وہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا ایک سیکرٹ مسالہ ہے اس کا تو اب اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ڈیڑھ کپ سوجی کا جو تقریباً بنے گی دو سو پچاس گرام ٹھیک ہے اور یہ وہی کپ ہے جس سے ہم نے چینی ناب کی تھی اور اس کے اندر میدہ میں شامل کروں گا تقریباً پانچ کپ اور جو کہ چھ سو گرام میدہ بنے گا تو یہ کل ملا کے سڑھے آٹھ سو گرام سوجی اور میدہ دونوں چیزیں ملا کے سڑھے آٹھ سو سے لے کے نو سو گرام تک کی یہ ریسپی ہے تو اس وقت میں نے چار کپ میدے کے اس کے اندر شامل کی ہیں کیونکہ یہ جو برتن ہے ہمارا یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اگر سارا میدہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے تو نیچے گرتا ہے ایک دفعہ تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور پھر باقی کا جو میدہ ہے وہ اس میں بعد میں شامل کریں گے اور اس کی دوستو جو ڈو بنانی ہوتی ہے نا ایک تو اس کو ڈو کو بہت زیادہ گوندہ نہیں ہوتا صرف میدہ سوجی ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈو آپ کی بہت زیادہ سکت نہیں ہونی چاہیے اور نہ زیادہ بہت زیادہ پتلی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ایک کپ اس کے اندر میں نے میدے کا اور شامل کر دیا ہے جو اب کل ملا کے پانچ کپ میدہ ہو چکا ہے تو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں ایک دفعہ سے اس کو گوند لیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑی سی دیر اسٹے دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے میدہ تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب بہت زیادہ میں اس کو گوند نہیں رہا ہوں بس تھوڑا سی سیٹ کر کے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں پچی سے تیس منٹ کے لیے اور پھر اس کی ٹکیں منانے سٹارٹ کریں گے اور پھر فرائی کے لیے بھی کچھ ٹپ ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں آپ کو ایک سیکرٹ مسالہ بھی بتاؤں گا چلیں دوستو تیس منٹ ہم نے اس کو رکھا ہے اسٹے پر اور اب اس کے جو ٹکیاں ہیں اس کی اس کو شیپ دیتے ہیں تو میں اس کو ٹیبل کے اوپر اس کے جو پیڑے ہیں وہ بناوں گا بیلوں گا تو میں تھوڑا سا بڑا پیڑا لے رہا ہوں اور یہ دیکھیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے گھی میلڈ کر کے لیے تھا اس کے وجہ سے یہ تھوڑا سا جم بھی گیا ہے دو سیٹ ہو گئی ہے تو جب بھی آپ اس کی ڈو بنائیں تو اس کا جو گھی ہے وہ تھوڑا سا میلڈ کر لیا کریں ہلکا سا گرم کر لیا کریں کیونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے جب آپ اس میں میلڈ کیا ہوا گھی گرم گھی اڈ کریں گے تو یہ جم جائے گا گھی اس کے اندر جا کے اور ڈو تھوڑا سی جاندار ہو جائے گی جس کی وجہ سے ٹکیاں آپ کی خوبصورت بنیں گی تو میدہ نیچے ٹیبل پر ڈسٹ کر کے آپ نے اس کو بیلنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے دوستو میٹھا تو یہ چھپکتا ہے ٹیبل کے ساتھ تو میدہ اچھی طرح سے لگانا ہے اور بہت زیادہ آپ نے اس کو موٹا نہیں رکھنا تھوڑا سی پتلی پتلی اس کی ٹکیاں بنانی ہے اور ہو سکے تو ایک پیس دوستو آپ پیلے سے فرائی کر کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے خدا نہ خاصتا ٹکیاں آپ کی ٹوٹ رہی ہیں تو آپ تھوڑا سا میدہ اس کے اندر اور ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایلمونیم پاورڈر ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے یہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے تو بعض وقت کبھی کباریسہ ہوتا ہے کہ ٹکیاں ٹوٹنے لگ جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا تھوڑا سا اس کے اندر میدہ اور ایڈ کریں گے کوئی تین چار چمچ تو یہ سیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کی جو تھکنس ہے یہ میں نے کتنی پتلی رکھی ہے اس کو موٹا آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا موٹا اس کو رکھیں گے تو ایلمونیم پاورڈر کی وجہ سے یہ پھول کے بہت زیادہ موٹی ہو جائیں گے اور پھر اندر سے کچھی رہنے کا اندیشہ ہے تو بیچ میں اس کے اس طرح سے ایک سراخ کر دیں گے اور اب آپ کو لے کے چلتا ہوں فرائی کی طرف ساتھ ساتھ ہم اس کو بیلتے بھی رہیں گے اور اس کو فرائی بھی کریں گے اور دوسرا دوسرا اس کی جو سائڈوں والی جو ویسٹیج ہے نا اس کو آپ فوراں سے بیلا کریں اس کو ایک تھیلی کے اندر لپیڑ کے رکھ دیا کریں تاکہ یہ تھوڑا سی سٹ ہو جائے اگر آپ فوراں سے ہی بیلیں گے نا تو پھر یہ جو ٹکیاں ہیں اس کی جو شیپ ہے یہ صحیح نہیں بنے گی گول نہیں بنے گی کیونکہ یہ تھوڑا سا چیڑپن میں آ جاتا ہے جب آپ اس کو دوبارہ سے پیڑا بنائیں گے نا تب تو یہ ٹکیاں ہماری بن گئی ہیں اور ساتھ ساتھ میں دوسرے جو پیڑے ہیں اس کو بھی بیلتا رہوں گا اور اب آپ کو فرائی کا بتاتا ہوں اور فرائی کو لے کے بھی کچھ ٹپ ہے تو آپ نے فرائی والے جو سٹیپ ہے اس کو بھی دیان سے دیکھنا ہے تو دوستو فرائی کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ بہت زیادہ ٹکیاں ایک رائی کے اندر نہیں ڈال دینی دیکھیں میں کچھ چھے سے ساتھ پیسز میں ایڈ کروں گا اور تھوڑا سی کھولی ڈولی کیونکہ یہ ٹکیاں ہیں خستہ خستہ ٹکیاں بننے والی ہیں سوفٹ ٹکیاں بننے والی ہیں یہ وہ سخت یا کڑک ٹکیاں نہیں ہیں کہ جس کو آپ بہت زیادہ اوئل کے اندر ڈال کے فرائی کر لیں گے تو صحیح فرائی ہو جائیں گی تو ان کو آپ نے تھوڑا سا کھولا ڈولا کر کے اسے فرائی کرنا ہے اور دوسری بات کہ یہ فرائی بھی جلدی ہو جاتی ہیں یعنی کہ ایک بیج جو ہے نا آپ کا یہ تقریبا چار سے پانچ منٹ کے اندر فرائی ہو جاتا ہے کلر اس کو جلدی آتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے گھی ایلمونیا کا پاورڈر شامل کیا ہوا ہے اس لیے تو اگر آپ زیادہ اس میں ایڈ کر دیں گے زیادہ کڑائی کو بھر دیں گے تو پھر یہ آپس میں ٹکرا کے نہ ٹوٹیں گے آپ سے اس پوائنٹ کو بھی آپ نے نوڈ کر لینا ہے اور دوستو یہ جو باہر آنے کے بعد تھوڑا سا کلر آپ نے تیز کرتی ہیں یعنی کہ چینج کرتی ہیں تو آپ نے بہت زیادہ لال کر کے کڑائی کے اندر سے نہیں نکال لیں جب اس طرح کا کلر آئے تو آپ اس کو باہر نکال لیں اور تھوڑے سے اسی سٹیج پر آپ اس کے اوپر تیل بھی اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑے سے گرم گرم ٹکیوں کے اوپر جب آپ تیل ایڈ کریں گے تو اچھی پک جائیں گے اس کے ساتھ اور کیونکہ آئل ہمارا گرم ہے تو ساتھ کی ساتھ فٹا فٹ دوسری جو ٹکیاں ہیں وہ بھی اسی کے اندر فرائی کریں گے اور آئل کا دوستو ٹمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے کم ٹمپریچر آپ نے نہیں رکھنا اس سے کم ٹمپریچر ہوگا تو ٹکیاں آپ کی ٹوٹیں گی تھوڑا سا اس کا جو آئل کا جو فلیم ہے تھوڑا سا ہی رکھنا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر کتنا زبردست آ رہا ہے اور خاص بات یہ ہے دوستو کہ یہ بہت زیادہ آئلی بھی نہیں ہے یہ میں بھی آپ کو دکھا بھی دوں گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ٹکیاں ہماری بن رہی ہیں یقین کریں جب آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے بہت آپ کو مزا آنے والا ہے بہت سوفٹ اور خست آپ کی ٹکیاں بنیں گی تو یہ دیکھیں دوستو ٹکیاں ہماری بن چکی ہیں اور اب میں آپ کو ایک پیس توڑ کر دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنی کرسپی بنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنی زبردست ٹکیاں تیار ہوئی ہیں تو اب دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اندر ایک سیکرٹ مسالے کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ مسالہ اگر آپ کمرشل لیول پہ بنا رہے ہیں کہ پانچ کلو یا دس کلو میدی کی ٹکیاں پھر آپ نے وہ مسالے یوز کرنا ہے اس کا نام ہوتا ہے رنگ کارٹ اچھا رنگ کارٹ اس کے اندر کام کیا کرتا ہے کیوں اس میں ایڈ کرنا چاہیے رنگ کارٹ دوستو اس کے اندر یہ کام کرتا ہے کہ جب آپ زیادہ کونٹری ٹکی کے اندر یہ بنائیں گے اور جو ویسٹیج نکل دی ہے جب آپ ویسٹیج کو دوبارہ سے بیل کے اس کو ٹکیوں کی شکل دیتے ہیں تو اس میں چیڑ پن آ جاتا ہے چیڑ پن آنے کی وجہ سے ٹکیاں صحیح نہیں بنتی ہیں تھوڑی سی ٹیڑی مڈی ہو جاتی ہیں اور رنگ کارٹ دوستو کیا کام کرتا ہے رنگ کارٹ یہی کام کرتا ہے کہ اس کو چیڑ پن نہیں آنے دیتا اس کو چیڑ میں نہیں آنے دیتا اگر آپ پانچ کلو مہدے کی ٹکیاں بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر پانچ گرام یا چار گرام رنگ کارٹ کا جو پاورڈر ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نے نہیں یوز کرنا اور یہ جو رنگ کارٹ کا میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے یہ کمرشل والوں کے لیے ہے اگر آپ گھر کے لیے بنا رہے ہیں جسے میں نے بنائی یہ آدھا کلو ایک کلو مہدے کی تو آپ کو رنگ کارٹ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینی ایسے بنا سکتے ہیں زبردست بنے گی تو آج کی ویڈیو کے لیے دوستو اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے کا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ